السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلا سوال یہ ہے کہ سہابی رسول سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خالہ محترمہ کا نام کیا تھا؟ سوال یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ محترمہ کا نام کیا تھا؟ یہ بھائی جو ہے نا یہ کھڑے ہو جا حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ جی جواب انشاءاللہ درست ہے بارک اللہ حفیقوں زمزم فارمیسی کی جانب سے یہ انام آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے سٹیج پہ تشریف لائیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد دوسرا سوال ہے اسلام کے اندر متبنہ جس کو ہم لے پالک کہتے ہیں اس کی وراثت کا حکم کیا ہے؟ اور دوسری گزارش میری شیخ محترم سے ہے کہ اس بات کی بھی وضاحت کر دیں کہ جو آدمی کسی کو متبنہ بناتا ہے اس کو اپنا نام دے سکتا ہے کہ نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کل ابھی کل ایک عالم دین پوچھ رہے تھے کہ مطلب دوسری میں نے شادی کرنی ہے بیوی فوت ہو گئی ہے تو اس بیوہ کی چار بیٹیاں ہیں باپ ان کا نشہ کرتا تھا اس کا شناتی کار بھی نہیں بنا ہوا تو میرے سسر کا اسرار ہے کہ آپ اپنے نام پر ان کا اندراج کروائیں انہاں آپ کی بیٹیاں بن گئیں ستیلی تو کیا میں ولدیت میں اپنا نام دے سکتا ہوں تو یہ بالکل حرام ہے منع اور نجاز ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر پانچ کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا اُدعوہم لے آبائےہم ان کو ان کے جو اصل باپ ہیں ان کی طرح منصوب کرو تو وہ بار بار پوچھ رہے تھے جی کوئی گنجائش ہے کوئی راستہ کوئی گنجائش کوئی رکھنا میں نے کہا جی بالکل نہیں ہے کیونکہ اس میں بہت بڑے مسائل کیونکہ متبنہ لے پالک اڈاپٹڈ سن جو ہے کسی کا بچہ پالا ہوا ہے یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے آپ اپنی زندگی میں اس کے نام کو جہداد کر دیں وسیعت کر دیں لیکن وہ آپ کا وارث بھی نہیں ہے آپ کا سوال یہی تھا شیخ یہی تھا جو آپ دے دیا چلے بارک اللہ جلو بدل دیں بارک اللہ جی سوال کو تبدیل کیا جاتا ہے شیخ محترم نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ زمانہ جہلیت میں تین طرح کے لوگوں کو وراست سے محروم کر دیا جاتا تھا وہ تین لوگ کون تھے یہ ٹوپی والے جو بھائی چھوٹے نیو پیچھے یہ بھائی اسلام علیکم بچے بھائی نیو پیچھے نیو پیچھے جاتا تھا یہ جو یہ ٹوپی والا نوجبان چھوٹا یہ اسلام علیکم بچے بورے عورتیں جزا بی بارک اللہ افیق یہ انعام پنجاب کالج کی طرف سے ہے اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ شیخ نے ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے بتایا کہ صحابی رسول جناب زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفوت ہوئے تو ان پہ کرزہ تھا تو بتانا صرف یہ ہے کہ ان کا کرزہ اتارنے کی آفر کس صحابی رسول نے کروائی تھی ان کا نام بتا دیں یہ یہ چھوٹا بچہ جو ہے یہ یہ بلد کو سامنا جی جی اسلام علیکم حضرت اللہ نہیں یہ پیچھے جو ہے بھائی حکیم بن حزام حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی سٹیٹ پہ تشریف لائیں اور شیخ سے انام وصول کریں الانسار سکول کی ڈانیو سے یہ انام آپ کے خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے جی چوتھا سوال ہے شیخ محترم نے اپنی اس لیکچر کے ادر موانع العرث بیان کی ہے جس وجہ سے وراست سے محروم کر دیا جاتا ہے تین چیزیں بیان کی ایک دبو ذکر کرنی ہے اور ساتھ یہ بھی بیان کرنا ہے کہ کیا آگ کی وجہ سے نافرمانی کی وجہ سے کسی کو وراست سے محروم کیا جا سکتا ہے لیکن اس سے پہلے وہ تین چیزیں بیان کرنی ہے جن کی وجہ سے شریعت نے وراست سے محروم کیا یہ چھوٹا بچہ جو ہے گولامی قاتل اور ملحک گولامی قاتل اور ملحک 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 تیسری چیز ہے تیسری چیز ہے جی جی بھائی گولامی قاتل نہیں تیسری چیز پھر رہ گا یہ بھائی جو بیٹھے سامنے یہ پہلے جواب دے چکے ہیں اسلام علیکم قاتل اور جو ہے مرتد اور غلام کافر اور مرتد صاحب کچھ کافر میں ہی آ جاتا ہے نا یہ نوجوان وہ سامنے اسلام علیکم غلامی قاتل اور اسلام سے دوری اسلام سے دوری غلامی قاتل اور اسلام سے دوری اسلام سے دوری سے کیا مراد ہے مرتد جو ہے نہیں نہیں مرتد تو ایک حصہ ہے نا جی یہ بھائی جو آتھ کڑا کر رہے ہیں اسلام علیہ کی غلامی کفر اور قاتل غلامی قاتل کفر اختلاف دل ایک اور سوال نافرمانی کی وجہ سے کسی کو وراثت سے محروم کیا جا سکتا ہے یا نہیں وہ ٹھیک ہو گیا وہ سوال کمپلیٹ ہو گیا سوال کے اگلی شک یہ ہے کہ کیا کسی کو نافرمانی کی وجہ سے باپ اپنے بیٹے کو وراثت سے محروم کر سکتا ہے یا نہیں نافرمانی کی وجہ تو بھی کر سکتا ہے جی جزاک اللہ یہ انام شکارنان بیٹیاں کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ ہے کہ اسلام کی آمد سے قبل زمانہ جہلیت میں کن اصولوں کی وجہ سے کسی کو لوگ اپنا وارث بناتے تھے وہ تین اصول یا تین وجوہات بیان کر دیں اسلام سے پہلے کن اصولوں یا کن وجوہات کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو اپنا وارث مقرر کرتے تھے وہ تین وجوہات بیان کر دیں وہ پیچھے یہ کالی ٹوپی والا اسلام علیکم تیرا خون میرا خون اور میرا مال تیرا مال میرا مال میرا مال میرا مال تیرا مال یہ ایک چیز ہو گئی ایک چیز یہ ہو گئی اس کا کہتے ہیں حلیفہ نہ موعدہ حلف دو چیزیں ہو رہے ہیں وہ کھڑے ہو جائے اسلام علیکم رحمت اللہ حلف کی وجہ سے لے بالک بچہ ہونے کی وجہ سے اور نوجوان جنگ ہونے کی وجہ سے جی جواب درست ہے شیخ سے انعام اصول کریں سٹیج پہ تشریف لے آئیں اور یہ انعام آپ کو حاجی عمران انساری صاحب کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے جی چھتا سوال ہے قرآن مجید نے کتنے فرضی حصوں کو بیان کیا ہے قرآن مجید نے کتنے فرضی حصوں چھوٹا بچہ فرضی حصے نہیں فرضی سے دے دے کہ ابھی اتنا حصہ ہے اتنا حصہ ہے اتنا ہے اسرا کوئی ایک آل بتا دیں جی وہ جو پیچھے آتھا ہے نا پیچھے بزرگ ہے اسلام علیکم براسطہ جناب ہے موضوع براسطہ سے ماشاءاللہ تے والدہ دا صرف عدد بیان کر دیں کہ کتنے حصے بیان کی ہیں عدد بیان کر دی ہیں دو ہیں چلو ایک بیان کر دیتے ہیں نصف مطلب آدھا اس طرح چھے یہ حصے ہیں وہ آپ نے بیان کرنے ہیں چلو چھے کا عدد بھی بیان کر دیتے ہیں ان میں سے ایک نصف ہے آدھا بیٹا بیٹی نہیں یہ ٹوپی والا بھائی چھے سے دی چھے حصے چھے تو میں نے بتا دیا چھے کا نام لیں چھے کا نام لیں چلیں اسی سوال کو تبدیل کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیوی کے کتنے حصے یعنی کتنے طرح سے بیوی وارث بنتی ہے جی چھے میں حصے پر بیوی بارت بیوی بیوی یہی تب تیمہ تیسرے ایک بھائی تین بیوی کا حصہ گیا ایک بھائی تین بکایا بچا دو بھائی تین بجتا ہے بکایا درس میں یہ لفظ نہیں آیا بیوی کے دونوں چلیں سوال تبدیل کر دیتے ہیں کہ کیا بیٹے کی موجودگی میں پوتے کو وارث بنایا جائے گا یا نہیں نیچے ویٹ جائیں صرف ہاتھ کڑے کریں وہ بچا جو ہے نا وہ شرٹ والا نہیں بنے آ جائے گا جی آجیں یہ انام دیبہ ہجامہ سنٹر مشتاق لونے کی طرف سے ہے السلام علیکم ورحمت اللہ یہ سوال خاص بارہ تیرہ سال سے چھوٹے بچوں کے لئے بارہ تیرہ سال سے چھوٹے بچوں کے لئے یہ سوال ہے کہ پانچ نمازوں کے جو فرض رکعات ہیں ان کی تعداد کتنی ہے بارک اللہ فیکم یہ سٹیج پر تشریف لائیں محمدی اسف بھائی ندیم بھائی ندیم کی جانب سے یہ انام آپ کو پیش کیا جا رہا ہے جی یہ سوال پچھلے سوال سے ہی ریلیٹڈ ہے شریعت نے بیٹے کی موجودگی میں پوتے کو وارث نہیں بنایا تو کیا ایسی کچھ صورت ہے کہ جس کی وجہ سے بیٹے کو وراثت میں سے کچھ نہ کچھ دے دیا جائے جی اس کی کون سی صورت ہے پوتے پوتے کو پوتے کو دے دیا جی یہ سب سے آخری آدھ جو ہے نا اسلام علیکم اگر بیٹا نہ ہو یعنی کہ فوت ہو جائے تو اس کی گیر مجودگی میں اگر یعنی کہ دادا چاہے تو پوتے پوتے کو حسن دے نہ یا مطلب بیٹی کے بیٹی نہ ہو تو اس کے جو اچھا سوال سمجھیں سوال یہ ہے کہ بیٹا موجود ہے بیٹے کی موجودگی میں پوتے کو وراثت میں سے کچھ مل سکتا ہے یا نہیں دادا اگر دینا چاہے تو مل سکتا ہے کیسے کون سی صورت دادا چاہے تو نہیں دادے کے چاہنے پر اس کو کیا کہتے ہیں والد کے ذریعے نہیں نہیں ادھر کوئی قریب جو اس کے قریب ہے بھائی ادھرہ سوال دوبارہ کرنا اصلا ٹائم کافی ہو گیا ہے تو آپ آگے دے دیں بارک اللہ حفیق نہیں مل سکتا ہے یہ کھڑے ہو جائیں پیشلے پیشلے بھائی کالی ٹوپی والے اچھا مل گیا ان کوئی نام مل چکا ہے نہیں وہ جواب غلط ہو گیا اسلام علیکم جی ون تھرڈ جو ہے وہ اوپشن ہے کہ اس کو وراست میں دی جا سکتی ہے اسے اگر کوئی خدمت کی ہے یا کسی بھی وجہ سے لیکن وراست میں ون تھرڈ کی اوپشن چلیئے نہیں ہے جو کی جا سکتا ہے وسیعت کہتے ہیں وسیعت اس کو کہتے ہیں وراست نہیں اس کی ہوتی جی جی تو اپنی زندگی میں اس کے نام کو چیز لگا دے یا وفات کے بعد وسیعت کر جائے کہ ایک بڑا تین تک جتنا چاہیے چلو قریب قریب ہے آج ہے جی یہ انام صفی الرحمن بھائی ملتان سے ہے ان کے طرف سے احباب سے گزاری شہر کے خموشی کا مظاہرہ کریں سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ بلکہ بتایا یہ گیا تھا لیکچر کے دوران کہ اسلام نے جو اسباب وراست وراست کے اسباب ہیں وہ کتنے بیان کیے ہیں اور کون سے نصب لکا تھوڑا سا لفظ غلط ہے نصب نصب کمانا رشتہ داری جی ٹھیک جی سٹیج پہ تشریف لائیں اور یہ ایچ کیفے کی جانب سے یہ نام آپ کو پیش کیا جائے جی جی آخری سوال آسان ہے دار الفلاقسور کی طرف سے یہ نام دیا جائے گا شیخ محترم نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ پہلے ایک درم جو ہے وہ دس دینار کے برابر تھا تو اب ڈی ویلیو ہو کہ ایک دینار کتنے درہم کے برابر ہے جی جی شیخ آخری نیچے بیٹھ شیخ آخری سوال ہے جی سوال یہ ہے کہ پہلے ایک دینار دس درہم کے برابر تھا اب ایک دینار کتنے درہم کے برابر وہ جو پیچھے ہے نا بچہ یہ سیاہ کپڑوں والا چھوٹا سرخ شرٹ جو اوپر ایک سو پچاس تقریبا جی جواب درست ہے ادار الفلاہ کے طرف سے لیکن لیکن موسیقا کہ جی rapی موسیقا grades